بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیرات انتقالیہ اس کے متعلق ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت ہے اکثر آپ آج کل یہی غلطی ہو رہی ہے یہ جو حکم بتا رہا ہوں یہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے امام اگر ہے اس کے لیے بھی ہے اگر منفرد ہے اکیلا پڑھ رہا ہے مسبوک ہے سب کے لیے ہے یہ حکم کیا ہے کہ جیسے کہ مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر 497 پہ اور سرہ کبیری میں صفہ نمبر 314 پہ بِعَئِنْ يَكُونَ اِبْتِدَاؤُ تَكْبِیْرِ اِنْدَ اِبْتِدَائِ الْخُرُورِ وَإِنْتِحَاؤُهُ اِنْدَ اِنْتِعَائِهِ یہ بلکل سراحت موجود ہے عبارت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل امام صاحب جو ہے کبھی کبھی رکو میں جب رکو سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سجدے کو جاتے ہیں تو جھکنے کے بعد جا کر اللہ اکبر شروع کرتے ہیں اور کبھی کبھی آدھے جب سجدے سے اٹھتے ہیں آدھا کھڑا ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جا کر آواز نکلتی ہے ان کی اور کبھی کبھی ہم اکیلے نماز پڑھنے والے وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں یاد رکھئے گا سنت کیا ہے اس کا ثبوت حدیث میں بھی ہے حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے جو ابھی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں سنت یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی جھکے جیسے جھکے تقبیرات انتقالیا انتقالیا کہتے ہیں منتقل ہونے کو منتقل ابھی جو ہے کھڑا تھا ابھی رکو میں جائے گا اے جو منتقل ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ کو گیا اس کو کہتے ہیں انتقال کرنا منتقل ہونا تقبیرات انتقالیا یعنی منتقل ہونے کے جو تقبیرات ہیں چاہے وہ رکو میں جائے رکو میں جیسے ہی جھکے گا جھکنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اکبر کہے گا اور جیسے ہی رکو میں پہنچے گا فوراں بند کر دے گا اب تقبیر اتنی لمبی نہیں کھیچے گا کہ آدھا جھکنے کے بعد کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے اگر جھکنے بلکل صحیح کہا تھا جھکتے جھکتے کہا تھا جیسے ہی جھکا ہے کہاں ہے لیکن رکو میں پہنچ جانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی اللہ اکبر اس کا ختم نہیں ہوا پھر بھی یہ خلاف سنت ہے سنت یہ ہے آدمی جیسے ہی ایک رکن سے جائے جیسے جھکے فوراں شروع کر دے تقبیر اور جیسے ہی دوسرے رکن میں پہنچے فوراں ختم کر دے تقبیر یہی سنت ہے لہٰذا اگر آپ رکو سے اٹھنے کے بعد سجدے کو جا رہے ہیں جیسے ہی جھکنا چاہیں گے جھکنے کی جیسے ہی ذرا سے جھکیں گے اب اللہ اکبر شروع کر دیں گے یعنی اللہ اکبر آواز نکلنی شروع ہو جانی چاہیے جیسے ہی سجدہ میں پہنچیں گے یہ آواز بند ہو جانی چاہیے کچھ حضرات بعض ایمام ایسے ہیں مسئلہ مسئلہ جانتے نہیں ہیں سجدے میں پہنچ چکے ہیں پھر بھی ابھی اللہ اکبر ان کا ختم نہیں ہوا یہ بھی خلاف سنت ہے اور کبھی کبھی امام صاحب جب رکو میں جاتے ہیں سجدے کو جاتے ہیں رکو سے اٹھنے کے بعد تو رکو میں اٹھنے کے بعد جب سجدے کو جاتے ہیں آدھا جھک جانے کے بعد اللہ اکبر نکلتا ہے یہ آواز نکلتی ہے یہ بھی خلاف سنت ہے سنت یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو امام ہو یا منفرد ہو اکیلے نماز پڑھنے والا ہو عورت ہو مرد ہو سب کے لئے حکم یہی ہے کہ جیسے ہی جھکے ویسے ہی فورا یا جیسے ہی اٹھے فورا ایک رکن سے جب نکلے تو فورا وہ آواز نکل جانی چاہیے اور دوسرے رکن میں جیسے پہنچے وہ ختم ہو جائے دوسرے رکن تک اسے کھیج کر لینا ہے جیسے پہنچے ویسے ہی ختم ہو جائے یہ تکبیرات انتقالیا تکبیرات کے بارے میں کہہ رہا ہوں رہا سمی اللہ لیمان حمیدہ اس کو بھی جو ہے آدمی کوشش یہی کرے لیکن یہ جرہ لمبی ہے تو اس لیے خود بخود یہ کھینج جاتی ہے جرہ لمبی ہو جاتی ہے اس میں جو ہے آدمی معذور ہے بہرکیف اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی